نماز رہیں کنیکٹڈ ڈشو پرپر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو چارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کنیکٹڈ ڈشو کی پرپر کلاسیفیکشن کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو تین کیٹکیزیں بیسیکلی کلاسیفائی کیا ہے کنیکٹڈ ڈشو پرپر سپورٹنگ کنیکٹڈ ڈشو اور فلویڈ کنیکٹڈ ڈشو فلویڈ کنیکٹڈ ڈشو میں صرف بلٹ آتا ہے وہ الگ چپچر ہے وہ الگ ویڈیو میں درسکس کریں گے سپورٹنگ کنیکٹڈ ڈشو میں دو ہوں ہے ایک کارٹیلیج اور دوسرا بون ٹھیک ہے یہ کارٹیلیج اور بون کے بھی الاغ الگ چپٹس ہیں انچالا الاغ ویڈیو پہ دسکس کریں گے اور جو تیسری ڈیابہ کنیکٹڈ ڈشو پرپر وہ انچالا میں اس ویڈیو کے حلیتے ہیں مجھلے دسکس کریں گے تو دوسری میں نے سے بنایا ہے کہ دینز کونیکٹیو ٹیشو کی فردل دو ٹائپ میں فائبر اس جانٹیو می خ deposit ہوگیا اگر دینز کنیکٹیو چیئے ہیں retrouve غ – سیر ریسی تو کرسید یا ریک تھوڑ پھر ہز ان وہی کہتے ہیں ٹیس بال ج looks چیئے کر اس جانٹیو می خctionsلائے ہوگیا fiscal فائمر ضر criteria اور انہوں ، ایس آج ، ذات یہ ستلی وکر cad機 – میںیں،- آسل وجانائے تو یہ ہے آپ نے کلاسیفیکشن کو سمجھ لیا بریف لی بتا رہا ہوں کنیکٹر ایشو کی دو ٹائپ کنیکٹر ایشو پروپر کی دو ٹائپ لوز اور ڈینس لوز میں ہوتے ہیں ایریولر ایڈیپوز اور ریٹیکولر ڈینس میں ہوتے ہیں ایر ریگولر اور ریگولر ریگولر میں ریگولر کلائجنس ریگولر الاسٹک کلائجنس میں تین آگئے سمپل چیز تھی کوئی ایسی ڈیفکل چیز تھی اچھا اب بک میں جو ہے نا وہ انہوں نے چار مین ہیڈنگز دیوئی ہیں ایک ہیڈنگ دیوئی ہے ڈینس کی اس میں سارا کچھ اسکرائب کیا ہے ایک ہیڈنگ دیوئی ہے ریٹیکولر کی ایک ہیڈنگ دیوئی ہے ایڈیپوز کی اور ایک ہیڈنگ ہے ایریولر کی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایریولر کو دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جہاں میں باری کنیکٹیو ٹیشو پروپر پہلے ہیڈنگ ہے لوس کنیکٹیو ٹیشو اس کو لوس کاٹ دیں اس کو لکھ دیں ایریولر کنیکٹیو ٹیشو کیونکہ انہوں نے اس ساری جگہ پہ ایریولر کا سکر کیا ہے ٹھیک ہو گئی بات تو یہاں پہ ہمیں سٹارٹ کرنے لگیں ایریولر کنیکٹیو ٹیشو سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب سے ایریولر کنیکٹیو ٹیشو is the most widely distributed سارے جو آپ کی embedding medium ہے جس میں آپ کی بلنٹ ویسلز ہوتی ہیں نورز ہوتی ہیں وہ سارا ایریولر کنیکٹیو ٹیشو ہے اسی طرح سے جو آرگنز کو آپ اس میں بائنڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایریولر کنیکٹیو ٹیشو ہے جو آرگنز کا ہم کہتے ہیں سٹرومہ فارم ہو رہا ہے وہ سٹرومہ سارا آگے پاس ایریولر کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے اندر ہوتا کیا کچھ ہے تین چیز ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو میں سیل فائبر اور گرانڈ سبسٹرنس اس کے اندر تینوں چیزیں باکمال پائی جاتی ہیں سیلز کی بات کیجئے تو مشہور زمانہ سیلز فیبرو بلاسٹ میکروفیجز فائبرز کی بات کیجئے تو مشہور زمانہ فائبرز کولاجن فائبرز سب سے زیادہ پھر اس کے علاوہ الاسٹک فائبرز بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ریٹیکلو فائبرز بھی ہوتے ہیں سپیسے نظر آتی ہیں سمال سپیسے نظر آتی ہیں اسی لئے ہم اس کو لوس ایریولر کنیکٹیشو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آخر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایریولر کنیکٹیشو میں بلڈ بیسلز بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی فائن نروف فائبرز بھی ہوتے ہیں ٹھیک تین باتیں تھی میکسی کے لئے لوکیشنز اس کے علاوہ کمپوننٹس اور انڈ میں بلڈ بیسل اور نروفائبرز کا ذکر تو یہ تو ہمارا ہوگیا ایریولر کنیکٹیشو نیکسٹ ہم آتے ہیں یہ دیکھو ایریولر کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ڈینس کنیکٹیشو یہ سارا کچھ پڑنے لگے ہیں ٹھیک ڈینس کنیکٹیشو میں اسی کے لئے ہوگا کیا اس پہ جائے والے جو فائبرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے بہت ڈینس ہوں گے جو فائبر زیادہ ہوں گے تو سیلز بہت تھوڑے سی ہوں گے گراؤنڈ سیلز بہت تھوڑا سو گا جیسے کہ میں کوئی ڈیاگرام دکھاتا ہوں اس میں دیکھئے گا یہ جو سب سے لیفٹ ڈیاگرام ہے یہ لوز کنیکٹیشو کی ہے اس میں آپ دیکھیں گراؤنڈ سیلز بھی کافی ہے فائبرز بھی ہیں سیلز میں سارا کچھ ایکوال ایکوال ہے ٹھیک اور جو رائٹ پر ہی دونوں ڈیاگرامز ہیں وہ ہیں ڈینس کنیکٹیشو تو اس کو ہم کہہ دیں گے ڈینس ایرگولر کنیکٹیشو لیکن آپ دیکھیں دونوں ڈینس والے میں فائبرز بہت زیادہ ہیں سیلز اور گراؤنڈ سیوشنز وغیرہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی دیکھا ڈینس کنیکٹیشو میں کتنے زیادہ فائبرز ہوتے ہیں زیادہ فائبرز ہونے کی اویلس ہے ڈینس کنیکٹیشو لیس فلیکسبل ہوتے ہیں لیکن سٹریس ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر یعنی سٹرانگ زیادہ ہیں فلیکسبل کام ہے ٹھیک ہوگیا پھر ڈینس ایرگولر اور ڈینس ریگولر میں جو ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو دکھا دیئے ہیں وہ آپ کا سمجھ میں آگئی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈینس ایرگولر کنیکٹیشو لوگ جی ڈینس ایرگولر کنیکٹیشو شیٹس کی فارم میں ہوتا ہے اور اس میں فائبرز کا ایک میش ورک ہوتا ہے ہر ڈیریکشن دے فائبرز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی ڈیریکشن میں اس پہ سٹریس لگایا جائے تو یہ اس کو برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہو کچھ بات اور آخر میں ایک بات یہ بھی بتائیے کہ اس میں ڈھیر و ڈھیر کلیجن فائبرز کے ساتھ ساتھ فائن نیٹ وک آف الاسٹک فائبرز بھی ہوتا ہے ڈینس ایرگولر میں دینس ایرگولر میں ہمارے پاس زیادہ تھی سمجھ آگئی بات ان میں ہمارے پاس ٹینڈنٹز بھی آتے ہیں لگمنٹز بھی آتے ہیں اپو جر attention بھی آتے ہیں یہ ساڈی چیزیں ہم نے اس کے اس test والے ان کے اندر فائبر صرف ایک طرح کیا کونسے اس کے علاوہ اگر سیلز کی بات کی جائے سیلز بھی صرف ایک طرح کی ہوتے ہیں فیبرو بلاسٹ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے دنس ہے سیلز اور گراؤنڈ سبسٹنس تھوڑا سا ہوگا لیکن سیلز ہوتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں فیبرو بلاسٹ فیبرو بلاسٹ میں نے بڑی انٹرسنی سی بات انہوں نے کی ہے دیکھو کافی کھر سا فائبرس بیچ میں رو ایک رو ہوتی ہے فیبرو بلاسٹ کی ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کے پاس میں اگر آپ کو یہ دیکھیں گا یہ فائبر ہے لونگٹیوڈنرلی ہم نے دیکھا ہیوں وہ فیبرو بلاسٹ کی روز نظر آئی ہے بیسے فائبر روز بیچ میں فیبرو بلاسٹ کی روز ہیں ٹھیک اور ہم نے یہ کراس ایکشن دیکھا ہے یہاں سے ہمیں نظر آئے میں دانا بڑا کرکہ کرتا ہوں یہ کراس ایکشن تو یہاں پہ روز تھی فیبرو بلاسٹ کی تو ہم نے یہاں پہ دیکھا تو یوں سٹار شیپ سے سیلز نظر آئے یعنی کراس ایکشن دیکھیں گے اس کا تو وہ سٹار شیپ ہے سٹیلیٹ ہے اور جب وہ اس کو سائیڈ پہ دیکھ رہے تو وہ رو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو بات یعنی کہ یہ مارکر ہے نا اس کی کراس ایکشن گول ہے اور یہاں ایک رو ہے فیبرو بلاسٹ کی کیا ہوگی جو کراس ایکشن ہے وہ آگے پاس سٹار شیپ ہوتی ہے اور ویسے یہ روز کی فارم میں موجود ہیں تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ تینڈن کے اندر فیبرو بلاسٹ کس طرح سے موجود ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے یہ دیکھو اس کے اندر دھیروں دھیر فائبرز موجود ہیں یہ جو فائبرز ہیں یہ ایک بندل سے بن جاتا ہے اس طرح اور فائبرز ہیں ان کا بھی ایک بندل سے اس طرح مسلس بھی ہوتا ہے نا کچھ اس طرح کی کہانیاں پہ بھی ہے یہ جو بندل ہے نا اس کو ہم نام دیتے ہیں فیسککل ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو فیسککل ٹھیک ہو گیا کہانا دیتے ہیں اس کو فیسککل اب یہ جو فیسککل ہے اس کے اردگرد ہمارے پاس ایک لیئر ہوتی ہے لوس کنیکٹیو ٹشو کی یعنی ہر بندل کے اردگرد لوس کنیکٹیو ٹشو کی خلقی سی لیئر ہے اس لیئر کو ہم نام دیتے ہیں انڈو ٹینڈینیم کہانا دیتے ہیں انڈو ٹینڈینیم ہر فیسککل کے اردگرد جو لوس کنیکٹیو ٹشو کی لیئر ہے اس کو کہتے ہیں انڈو ٹینڈینیم اور پورے ٹینڈن کے اردگیرد ایک دنس ار ریگولر کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں اپی ٹینڈینیم یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھر کیا ہے دلوز کنیکٹیو ٹیشو سراؤنڈنگ ایچ فیسکیکل آف کولائزن بندل اس کالڈ اینڈو ٹینڈینیم اور اسی طرح اسینچلی تینڈن اس کورڈ بائی اتھین لیئر دنس ار ریگولر کنیکٹیو ٹیشو جس کالڈ اپی ٹینڈینیم سمجھے میں آگئی تینڈن کا پورا سٹرکچر کس طرح سے یہ اس کے اندر کولائزن فیبرز موجود ہیں سیلز بھی صرف ایک طرح کے فیبرو بلاش اور اس کے علاوہ فیسکیکلز ہوتے ہیں فیسکیکلز کے اردگید دوسر کنیکٹیو ٹیشو کو ہم انڈو ٹینڈینیم کہتے ہیں اور پورے تینڈن کے اردگید جو ڈینس ار ریگولر کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کو ہم اپی ٹینڈینیم کہتے ہیں یہاں تک بات سٹرکیو میں آگئی پھر آگے لیگامنٹس پر آجاتے ہیں لیگامنٹس کا بھی آل مور سیمیلر سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی کولائزن فائبرز ہی ہوتے ہیں کولائزن فائبرز انٹر ووون ہوتے ہیں with the help of few elastic fibers دیکھے لیگامنٹس پر انہوں نے few elastic کی دیکھیں ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے پھر آتے ہیں اپونیورسز پر اپونیورسز بڑے مردہ چیز ہے اس میں ہوتا ہے بسی کے لیے کیا ہے multiple layers ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ ایک لیئر ہے جس میں سارے فائبرز آپس میں پیرلل ہیں اسی طرح سے یہ ایک اور لیئر ہے جس میں سارے فائبرز آپس میں پیرلل ہیں یہ سارے آپس میں پیرلل ہیں یہ بھی سارے آپس میں پیرلل ہیں پھر اس لیئر کو اس لیئر کے اوپر آتے تو کیا ہو جائے گا ایک لیئر اس طرح کی ہے اسی ایک ٹریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں اوورال اگر آپ اپونیروسز میں دیکھیں تو کچھ فائبرز ادھر جا رہے ہیں کچھ فائبرز ادھر جا رہے ہیں لیکن اگر انڈویجول لیئر کی بات کی جائے تو ہر انڈویجول لیئر میں سارے فائبرز پرالل ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بھائی اس کے علاوہ کچھ فائبرز یوں ٹرانسورس بھی جا رہے ہوتے ہیں لیئرز میں پتہ ہے مسل شیٹس کو جوڑ ہوتا ہے اور یہ ایک شیٹس سا سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ڈینس ریگولر کولاجنس میں ٹینڈن لگامنٹ اپونیروسز آخر میں ڈینس ریگولر میں آتا ہے ہمارے پاس ڈینس ریگولر الاسٹک کولیٹی ٹیشو تو یہ ہے ڈینس ریگولر الاسٹک کولیٹی ٹیشو اس میں بات بیسی کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر آکے پاس الاسٹک فائبرز ہوں گے ٹھیک سے باپلاسٹ ہوگے تھک الاسٹک فائبرز ہوں گے اور تھوڑے تھوڑے very thin کولاجنس فائبرز بھی ہوں گے جیسا کہ لگامنٹ میں تھوڑے تھوڑے الاسٹک فائبرز تھے حالانکہ وہ تھا تو ڈینس ریگولر کولاجنس کولیٹی ٹیشو اسی طرح سے 된س ریگولر الاسٹک کولیٹی ٹیشو میں تھوڑے تھوڑے سے اچھا اس کی اگزامپل دیکھئے گا بڑی انٹرسٹنگ سی اگزامپل ہیں ایک true vocal cords دوسرا ligament of flavor of vertebral column اور تیسرا suspensory ligament of the penis اس کی اگزامپلز کا اپنا ذکر کیا ہے تو یہ important ہے یہ میں رکھئے گا تین اگزامپلز ہیں ligament of flavor of the vertebral column true vocal cords اور تیسرا suspensory ligament of the penis تو یہ ہمارے پاس یہاں تک complete of the dense connective tissue اس کے پاس دو رہ گئے ہمارے پاس reticular connective tissue اور edipose tissue reticular connective tissue کو دیکھتے ہیں اس کے اندر بڑی سمپل سی بات ہے reticular fibers ہوتے ہیں اور reticular cells ہوتے ہیں اب reticular fibers بنے ہوئے ہوتے ہیں collision type 3 کے اور reticular cells جو کہیں وہ fibroblast ہی کی ایک special type ہے البتہ ان کے لانگ پروسیسز ہوتے ہیں اور star shaped ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ سمجھیں collision type 3 کے بنے ہوئے reticular fibers ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کے پاس آگے ہے reticular cells اب ایک تو یہ star shaped cells ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے processes جو کہیں یہ reticular fibers کے ساتھ ساتھ along the reticular fiber run کر رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک تو یہ ایک trabecular system سے بنیتے ہیں کہ reticular fiber ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ساتھ اپلاس ایک process ہوتے ہیں reticular cells کا ٹھیک یہ reticular connective tissue کہاں پائے جاتے ہیں ایک کو بونڈ مارو وغیرہ میں اور دوسرا lymphoid organs میں سمجھ میں آگے بات بونڈ مارو وغیرہ میں اور lymphoid organs میں اچھا یہ جو trabecular meshwork ہے ادھر بھی اس طرح سے trabeculi وغیرہ ہوگی اس کے بیچ میں جو spaces ہیں تھوڑی تھوڑی سی ان spaces میں آپ کے پاس بچا کچھا تھوڑا سا ground substance ہوتا ہے ground substance ہوتا ہے اور cells کون سے ہوتے ہیں اگر تو یہ reticular connective tissue آپ کے پاس lymphoid organs میں ہیں تو اس کے درمیان lymphocytes ہوں گے یعنی کہ یہاں پہ lymphocytes ہوں گے اور اگر یہ reticular connective tissue بونڈ مارو میں ہیں تو اس کے اندر یہ جو cells ہیں یہ کونسے cells ہوں گے precursors of blood cells یعنی یہاں پہ جو pluripotent hematoportic stem cells ہوتے ہیں یہ stem تو وہ والے precursors of blood cells ہوں گے یہاں پہ تو بہت سیمبل تی بات اس میں کوئی such difficult چیز نہیں تھی histologically دیکھ رہا تو کافی ground substance وغیرہ نظر آرہا ہے اس لئے یہ تو پتہ چل گیا loose corrective tissue ہے اور reticular corrective tissue کی کیا پہچان ہے اس کے اندر کافی darkly stained reticular cells ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے کافی dark spots ہیں تو یہ reticular cells ہوں گے تو ہمیں پر تلے گا یہ reticular connective tissue کی سلائیڈ ہے آخری کی طرف چلتے ہیں آخری ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس ایڈیپوز tissue کی ایڈیپوز tissue کو دیتے ہیں جو کذبی باتے ایڈیپوز سائٹس کا بنا ہوتا ہے یعنی فیٹ سائز کا بنا ہوتا ہے فیٹ سائز اکوملٹ ہوتے رہتے ہیں جب کافی زیادہ فیٹ سائز ضم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیپوز tissue کوئی سپی difficult چیز نہیں ہے دوسرا اس کے اندر excess nutritional calories یعنی کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں فالتو انرجی بن رہی ہے تو وہ ہم اس کے اندر store کرتے لیتے ہیں in the form of triglycerides یاد رکھے گا fat in the form of triglycerides store ہو رہا ہوتا ہے اور جب ہم بھوکے ہوتے ہیں فاسٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت اس انرجی کو ہم use کر لیتے ہیں body اس کو use کر لیتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر ایڈیپوز tissue کی دو ٹائپس ہیں ان دو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک قوم کہتے ہیں white ڈیپوز tissue اور دوسرے قوم کہتے ہیں brown ڈیپوز tissue زیادہ تر اس میں جو predominant type ہے وہ ہے white ڈیپوز tissue اور خاص طور پر جو adults پہ جاتی ہے وہ ہے white ڈیپوز tissue fetus میں newborn infants میں ان کے اندر پہ جاتی ہے brown ڈیپوز tissue white ڈیپوز tissue کو start کرتے ہیں لوگ جیسوں سے پہلے color دیکھتے ہیں white ڈیپوز tissue color ہوتا ہے white اور yellow yellow کتنا yellow ہوتا ہے جتنے زیادہ keratinoids ہوں گے اتنا زیادہ yellow color ہوگا اور زیادہ keratinoids کب ہوتے ہیں جب ہم ڈائیٹ اس طرح کی لیتے ہیں مطلب گازرین وغیرہ کھاتے ہیں keratts وغیرہ کھاتے تو زیادہ keratinoids زیادہ keratinoids کا مطلب زیادہ yellow white ڈیپوز tissue یعنی white ڈیپوز tissue color زیادہ yellow ہوتا ہے پہلے white ڈیپوز tissue وہ ان کے اندر ایک ہی بڑا fat droplet ہوتا ہے اور جو brown ڈیپوز tissue ان کے اندر کافی سارے چھوٹے 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 fat droplet ہوتے ہیں ٹھیک ہوں کی بات آگے اس بیغرہ پر بات کیوئے ہیں یہ ہم پچھلے چپٹر میں ڈیپوز cell پڑھ چکے ہوئے ہیں کیا بات ہے یہی بات ہے سیڈ پلازم جو ہے وہ ایک ring کی فارم میں آجائے گا اس کو ہم signet ring appearance کہتے ہیں جو یہ spherical ہوتا ہے اور کافی سارے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہوں تو اس کی shape جو ہے ہمارے پاس وہ polyhedral ہو جاتی ہے نیوکلیوز کو ہم نے پریس کے دوار کے ساتھ جو ارگنری دیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں یہ وہ basic سی بات ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں یہ white ڈیپوز tissue کی histological appearance ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بڑھا ہوتا ہے یعنی unilocal adipocyte کا size بڑھا ہوتا ہے multilocal adipocyte کا size چھوٹا ہوتا ہے unilocal adipocyte میں nucleus boundary کی قریب ہوتا ہے multilocal adipocyte میں nucleus center میں ہوتا ہے eccentric ہوتا ہے سمجھ میں آکھ اس میں کوئی difficult چیز نہیں تو یہ cell کے بارے میں باتیں نہیں یاد بتائی ہوتی اچھا جی ہمارے subcutaneous tissue میں ایک insulator layer ہوتی ہے white adipocyte tissue کی جو insulator کے طور پر کام کرتی ہے رول play کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں paniculus adipocyte یہ لکھا ہے paniculus adipocyte ایک subcutaneous layer ہے insulation اس کا کام ہے اور بنی ہوتی ہے white adipocyte tissue کی سمجھ میں آگئی بات پھر آگے انہوں نے مختلف جگہ پہ white adipocyte tissue کی distribution مغیرہ کا ذکر کیا ہے یہ کہاں پہ پہ جاتا ہے اس کی کچھ چیزیں سیکس hormones پہ depend کر رہی ہوتی ہیں جسے males میں کچھ اور جگہ پہ جا رہا ہے جیسے neck shoulder میں buttox males میں زیادہ پہ جاتا ہے اور فیمیل ہیں ان کے اندر breasts میں buttox میں hips میں lateral aspects of hips خاص پہ یہ وہ جیزیں ہیں جو females میں جیسے پہ آپ کے پاس فیمیل میں جیسے neck میں نہیں ہو رہا تو یہ sex hormones کے اوپر depend کر رہتا ہے کہ سب کھا پہ وائیٹ ایڈیپوز ڈیسیو زیادہ سٹور باقی انٹرنلی دیکھا جیسے دونوں کے اندر مینٹم میں میزنٹری میں ریٹر پہ ریٹرنل سپیس میں ان جگہ پہ ہونا ہی ہونا ہے پھر ایج بڑھتی رہتی ہے تو abdominal wall کا ساتھ زیادہ وائیٹ فیٹ بڑھنا شروع میں اسی لیے مردوں کی ایج بڑھنے شاک بات یہ جب فیٹ بڑھنا شروع ہوگا تو بھوک کم ہونا شروع ہو جائے جانور موٹا نہیں ہوتا یہ میکنزم انسانوں میں کم پائے جاتا ہے اس لیے موٹے انسانوں کو بھوک لگ رہی ہوتے بھوک کھاتا رہتا ہے لیکن جانور میں میکنزم زیادہ پائے جاتا ہے فیٹ بڑھتا ہے تو وائٹ اڈیپوز ٹیشو سکریٹ کرتا ہے لیپٹین اور لیپٹین ہماری اپیٹائٹ کو یا بھوک کم کر دیتا ہے بھوک کم کتا ہے جو جانور ہے وہ کھانا کم کر دیتا ہے اور وہ فٹ رہتا ہے نہ زیادہ پتلہ ہوتا ہے پھر آگے انہوں نے سٹوریج اور موبلیزیشن اور فیٹ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے بتایا جائے کہ اب کھانے کو کنورٹ کرو فیٹ میں اور اب فیٹ کو کنورٹ کرو انرجی میں سکھئے نا تو یہ انہوں نے بتایا ہے جب ہم زیادہ کھاتے ہیں باڈی کے اندر گلوک بلیڈ کے اندر گلوکوز وغیرہ جب انسولین to گلوک آگ ریشو انکریز ہوتی ہے تو زیادہ فیٹ سٹور ہونا شروع جاتا ہے باڈی سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت کھانے پر زور دیا ہے بندے نے زیادہ کھانا کھا جا رہا ہے تو فیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے ایڈی پوسائیٹ اپنے اندر فیٹ بنانا شروع کر دیتی ہیں اب ایڈ ایڈر سائیٹ جب بندہ بھوکا ہوگا تو کیا ہوگا تو ظاہر اسی بات ہے بلیڈ میں گلوک کم ہے جس کی ویسے بلیڈ میں گلوک گون بڑھ جائے گی انسولین گلوک گون ریشو ڈگریز ہوگئی ہرمونل ایفیکٹ تو یہ ہوگیا نیورل ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نور اپینیفرین بھی ریلیز ہوتی ہے اور یہ نور اپینیفرین بھی لائپول لائسز کرواتی ہے یعنی کہ فیٹ کو بریک کرواتی ہے یعنی کہ جو ایڈیپوسائیٹ کے اندر فیٹ ڈروپلیٹ سٹور ہو رہے ہیں ان کو کہتی ہے ہم نے فیٹ کو سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس میں انسولین گلوکاگون ریشو ہوتی ہے اور جب ہم نے فیٹ کو نکال نکال لائپول لائسز کرنی ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں تک ہمارا وائٹ ایڈیپوس ریشو کمپلیٹ ہوتا ہے اس پہ دو چیزیں ایک لیپٹن اور ایک پینیکولس ایڈیپوس یہ بھی چیزیں تھی باقی سیل کی اپیرنس وغیرہ تھی کوئی ایسے چیز نہیں تھی اور یہاں پہ ہم نے دسٹریبیوشن کی تھی فنکشن جس کی تھے انسولیشن اور شاک ابزورپشن فنکشن تھے ہمارے پاس سیمپل چیز تھی کوئی مشکل چیز نہیں تھی آخر میں آتا ہے براؤن ایڈیپوس ٹیشو جس میں آپ کے پاس ہے ملٹی لوکل سیل یعنی فیٹ ڈروپلٹ کافی سارے ہیں سیل کا سائز نزبتا چھوٹا ہے پولی ہیڈرل ہے اس کا کلر پوچھا جائے تو ٹین ٹو ریڈش براؤن ہوگا پہلے ہم نے کہا تا وائٹ ٹو ییلو ہوگا زیادہ کی ریڈرل تو زیادہ ییلو ٹھیک یہ کہا تا نا فائی ٹیشو کی 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 سب ہم کہہ رہے ہیں ٹین ٹو ریڈش براؤن اب یہ ٹین ٹو ریڈش براؤن اس کا کلر کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا اچھا ایک چیز میں جو مس کر گیا ہوں وہ یہ ہے وائٹ ایڈیپوز ٹیشو کے اندر ان کمپلیٹ لوبیولز بن رہے ہوتے ہیں کیا بن رہے ہوتے ہیں ان کمپلیٹ لوبیولز اور براؤن ایڈیپوز ٹیشو کے اندر ویل ڈیفائن لوبیولز بن رہے ہوتے ہیں ایڈیپوز ٹیشو ٹیشو ہوتے ہیں لوبیولز وائٹ ایڈیپوز ٹیشو میں ان کمپلیٹ لوبیولز اور براؤن ایڈیپوز ٹیشو میں ویل ڈیفائن لوبیولز ٹھیک یہ ہوتا عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے نیون نیون فیٹس وغیرہ میں ہوتا ہے اور ہائیور نیون میں ہوتا ہے اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے ہیٹ کو پروڈیوس کرنا اگر میں آپ کو وہ اگزیکٹ میکرزم سنہا ہوتا دیکھے ہوتا ہے بچی کے لئے کیا ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں جب وہ الیکٹرون کی نیون نکل رہی ہوتی ہے تو ہائیڈروجن کو پمپ کیا جاتا ہے انٹو انٹر میمبرین سپیس آف مائٹو کون ریا بلکہ میں آپ یہاں بورڈ بھی شوک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مائٹو کون ریا ہوتا ہے یہ اس کی انٹر نیون سپیس ہے جیسے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین چل رہی ہے تو باہر ہائیڈروجن آئین کو بڑھایا جا رہا ہے جس کی ڈیفیوز کرتے ہیں اس ایڈروجن پیس پمپ کے تھو اور ہمارے پاس ایڈروجن پروڈیوس ہوگئی اسی طرح تھوڑے اور ہائیڈروجن آئین آئے ایڈروجن آئین کی انرجی کو یوز کر کے ایڈروجن بنا لے جاتی یہ تو ہوتا ہے عام طور پر جبکہ براؤن ایڈیپوس ٹیشو میں ہمارے پاس ہوتا ہے تھرمو جنن میں اوپر نام لکھ رہا ہوں تھرمو جنن یہ تھرمو جنن کیا کرتا ہے ہائیڈروجن آئین کو بس چپ کر کے یہاں پر لے آتا ہے ایڈیپی کوئی نہیں پروڈیوس ہوتی ایڈیپی تو ہائیڈروجن آئین کی انرجی ریلیز ہوئی ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہاں پہ گریڈین کی ایک انرجی تھی نا یہاں پہ ہائی انرجی موجود ہے یہاں پہ لو انرجی تو یہ جو آ گیا ایٹیپی تو کوئی نہیں تو جو انرجی ریلیز ہوئی ہے اس انرجی کو ایٹیپی کیلئی ہیوز بچوں کے اندر ہیٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے براؤن ایڈیپوز چیز زیادہ ہوتا ہے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر کام ہوتا رہتا ہے لیکن بچپن میں براؤن ایڈیپوز چیز زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ ہیٹ پروڈیوز کرتے رہیں بہت سمپل سپل تاکہ اس میں بہت ہوتا چیز نہیں تھی تھ تھوڑی رٹ مانی چیز تھی تین کی ویڈیو چلے کی شیئر کی جیگا اللہ حافظ